پاکستانی سینہ نے پنجاب پولیس کے ایک کھانے پر حملہ بول دیا پنجاب پولیس کی پاکستان فوج کے بہادر جوانوں اور افسروں نے تھک struggles کی ہے مجھے بڑی خوش ہوئی اور میں پاکستان فوج کو بڑی مبارک بات دیتا ہوں اور وہاں تینات پولیس کرمیوں کو پیٹ پیٹ کر لحلوہان کر دیا پولیس کو جس طرح سے مارا گیا لٹا لٹا کے مارا گیا کسی کو سیدھا لٹا کے مارا گیا کسی کو الٹا لٹا کے مارا گیا کسی کی آہیں آ رہی تھیں تو کسی کی سسکیں آ رہی تھیں کسی کی چیخیں آ رہی تھیں تو کسی کے اللہ کے اور اللہ کے نصول کے باستے آ رہے تھے پولیس کرمیوں کی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے سینہ کے ایک جوان کے بھائی سے عوید ہتھیار برامت کرنے کی حمد کی بقاعدہ دوڑیں لگوائیں ہیں پولیس کی دوڑیں لگاتے ہوئے پولیس ایلکار بھاگ رہے ہیں میری نظر سے نہیں گزارا کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی پولیس کے ساتھ اس طرح کا حشر نشر جو ہے وہ کسی نے کیا ہو آپ ویڈیوز دیکھیں بہت تکلیف دے وہ ویڈیوز ہیں اور ایک ایسی بھی پکچر دیکھئے جس میں پولیس ایلکار جو ہے باہر دھوپ میں نیچے گھٹنوں کے بھل بٹھائے گئے ہیں اور فوجی ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی جو ہے وہ منتیں کر رہا تھا تو کوئی ترلے کر رہا تھا کوئی بھیک مانگ رہا تھا رحم کی تو کوئی کیا کہہ رہا تھا پاکستانی سینہ نے پنجاب پولیس کے ایک تھانے پر حملہ بول دیا اور وہاں تینات پولیس کرمیوں کو پیٹ پیٹ کر لہولوہان کر دیا پولیس کرمیوں کی گلتی یہ تھی کہ انہوں نے سینہ کے ایک جوان کے بھائی سے عوید ہتھیار برامت کرنے کی ہمت کی جس کے بعد کیا تھا پاکستانی سینہ نے پولیس کی پیٹائی کر دیا پاکستان کی سینہ کے جوانوں کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ انہوں نے پولیس سٹیشن پر دھاوا بول دیا اور وہاں جو بھی ملا اس سے جم کر پیٹا اتنا پیٹا کہ سب لوگ لہولوہان ہو گئے پاکستانی پترکار نے ایکسپر پوسٹ کر کے اس بات کی جانگاری دی کہ پاکستانی سینہ اور پولیس میں مار پیٹ ہوئی ہے زیادہ مجھے خوشی اس وقت بھی ہوئی ایک ٹھکائی تو پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے میں تو خود سے بل سرونڈ رہا ہوں اور کچھ طرح بیس پچھس تیس برس میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جب پنجاب پولیس کے مختلف افسروں کی جوانوں کی یوں یلی انسپیکٹرز ورہا کی ایک آدفہ تو محقل ہے ایس پی شیس پی کی بھی پاکستانی فوج کے افسروں نے ٹھکائی کی ہے بعد میں اس پہ پھر سولہ صفائی ہو جاتی ہے اور پنجاب پولیس کو اس کی اوقات جو ہے وہ یاد کرا دی جاتی ہے کہ سسٹمز اسی طرح سے تباہ ہوتے ہیں یہ ناچیز گزشتہ دو برس سے یہی تو دفعی دی رہا ہے یہی تو میں رو رہا ہوں کہ جب آپ تمام نظام کو تمام سسٹم آف لاو کو تمام ڈیو پروسس کو وائیولیٹ کرتے ہیں جب آپ عدالتوں کے نظام کو ختم کر دیتے ہیں جب کسی کلچر کی کنونشن کو آپ نہیں مانتے اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے اب تمام راستے جو ہیں ان کو رکاوٹوں کو عبور کر لیتے ہیں تو سسٹم کلیپس ہو جاتا ہے اس وقت پاکستان ایک ایڈوانسٹ کلیپس کی صورتحال میں اس وقت ہے اور چودی نظام دین کو اس کی بڑی پرواہ کرنی پڑے گی اس کی وجہ یہی پولیس کے گھٹیا پنجاب پولیس کے سارا سسٹم ہے یہ پوٹا پوٹا سسٹم ہے اور یہی پنجاب پولیس کی سممسفنس ہے جس کے ترور چودی نظام دین رول کر رہا ہے سٹارٹنگ فارم مئی دو ہزار بائیس سے جو لوگوں کی ٹھکائی کی گئی ہے لوگوں کو مارا گیا ان کو ذلی و خار کیا گیا جب جمیل فاروقی کو اٹھا لیا برہنا کر کے مارا گیا جب مختلف صحافیوں کو کچھ کیا گیا تو زیادہ تر یہ کام جتنا بھی کرایا گیا ہے یہ پولیسی سے کروایا گیا ہر گندہ کام جو ہے وہ پولیس سے کرا ہے اس لیے چودی نظام دین کی بھی پنجاب پولیس اور پولیس کے سسٹم کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے اس پہ کوئی چودی نظام دین کے جو اوپر ہائی اپس ہیں ان کو اس پہ میرا خالقہ کو بہت زیادہ خوشی نہیں ہوگی بلکہ ان کو اگر وہ سوچ سمجھ سکیں گے تو ان کو بڑی پریشانی ہوگی کہ پنجاب پولیس کے ساتھ یہ جو تہنس پتہنس ہو گئی ہے فوج کے افسروں کی جوانوں کی یہ جو سسٹم ہے جی ایچ کیو کا یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کو کوئی مضبوط نہیں کرتی ہے بلکہ اس کو یہ ایک خطرے میں ڈالتی ہے یہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے اور اسی طرح سے سسٹم جو ہیں وہ کولپس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف وہ اہلکار جنہیں پٹکار لگیں انہوں نے مافیا مانگی ہیں بلکہ جو بڑے بڑے پولیس والے بہت بڑے بڑے ادھوں کے اوپر بیٹھی ہوئے بہت بڑی بڑی شخصیات اتنی بڑی شخصیات کی ان کا نام لینے سے بڑی وہ ان کی ایک محسوس ہوتا تھا کہ تذہیق ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے لوگ وہ سب بھی لیٹے ہیں اور انہوں نے لیٹ کر کہا کہ ہمیں رائے فرار دے جناب ہمیں رائے فرار اختیار کرنے ہیں لہذا سنو ماف کرو ہمیں ماف کر دیں مسئلہ یہ ہے عرشی شریف صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جو آگ آگ لگا رہے ہیں یہ سب کے گھروں تک جائے گی صرف میرا گھر اس میں نہیں جلے گا اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آگ سب کے گھروں تک جا رہی ہے یہ وہی آگ جو پنجاب پولیس نے لگائی تھی پاکستان کی پولیس نے لگائی تھی وہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے اور آج خود انہیں پٹکار لگ رہے ہیں ان کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے پہلے انہیں آشرباد دیا جاتا تھا نو ماہ اور اس کے بعد پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں ریجیم چینج ہوئی پولیس کا استعمال کیا گیا پولیس سے ایک ہی دارہ ہے جسے برباد کر کر رکھ دیا گیا لیکن سیاسی مقاصد کے لیے پنجاب پولیس اور ملک بھر کی پولیس استعمال ہوئی یعنی تحریکی انصاف کا کوئی گھر انہوں نے نہیں تھوڑا بلکہ انہیں چھوڑا جاتا تھا کوئی بھی تحریکی انصاف کا گھروں چادروں چادر دیوار قدس پمال گھروں کے اندر گز جاؤ ایک کالا بدبودار انگریز کا قانون اس کا استعمال کرتے ہوئے کہ ابھی بھی کسی کو بھی پکڑ کر نوی دنوں کے لیے اندر ڈال دیتے تھے مار دھاڑ خواتین کے ساتھ بتمیزی عورتوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ اس پولیس کے اندر ایک فیرانیت آگئی تھی اور یہ پولیس بلکل جنواروں کے طرح بھی حیو کرتی تھی اور یہ ہر گھر کے اندر انہوں نے چھاپے مارے ہیں بڑی زیادتی ہیں یعنی میں مجھے ابھی بھی میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں ان کے معصوم بچے زینی مریض ہو گئے وہ دروازہ آیا آج بھی کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے تو انہیں ڈر لگتا ہے انہیں خوف آتا ہے اور یہ سب ڈر اور خوف پنجاب پولیس نے بٹھایا ہوا تھا پولیس والے فلمی ہیرو بن جاتے ہیں بولی وڈ بن جاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور گھر کے اندر جا کر انہوں نے خواتین کے ساتھ بتمیزی ان کی مبالدہ کے ساتھ بتمیزی ان کے ساتھ بتمیزیاں شروع کر دی اب وہ جو گھر تھا وہ ایک فوج کے نوزوان کا گھر تھا وہ عام گھر نہیں تھا یعنی میرا اور آپ کا گھر نہیں تھا یہ میرا اور آپ کا گھر ہوتا ہمارے کپڑے بھی پھاڑے جاتے ہماری دیوارے بھی توڑی جاتی تباہی نکالی جاتی اب جانتے ہیں لیکن وہ ایک فوجی جوان کا گھر تھا اور پولیس اس گھر کے اندر گئی انہوں نے سب سے پہلے جناب ان سے پوشا کہ سرچ ورنٹ ہے اور ٹھیک تھاک ان کو اندر باندھ کر بھی پٹکار مارے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو پولیس نے ان کے اوپر مقدمہ کیا ہوا تھا وہ مقدمہ ریورس ہوتا ہے اور پھر پولیس فالو کے اوپر مقدمہ کر دیا جاتا ہے کہ جو اس بندے کو یہ گرفتار کر کے لے گئے گئے تھے اسے انہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس طرح کی معاملات نہیں ہیں اصل میں پولیس والوں نے بڑی زیادتی کی اور وہاں جا کے انہوں نے وہاں کی خواتین جو گھر میں موجود تھی ان کے ساتھ بتتمیزی کی گالم گلوج کی اور اس کے بعد ان کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی اس کی انویسٹیکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ فوج اور پولیس آمنے سامنے آنے والی بات ہے دو اہم ادارے ہیں ملک کے تو یہ تو بڑا کام خراب ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی انتشاری اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے تو آج جو پنجاب پولیس کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر عوام دل میں خوش ہو رہی تھی حالانکہ ضروری نہیں وہی پنجاب پولیس سے نفرت ہو گئی نفرت کے علامت بن چکی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کی نوکری اتنی پیاری ہے اور یہ بے غیرتی کہ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے دکھاتے ہیں معصوم لوگوں کو پکڑتے ہیں ان کو گسیڑتے ہیں ان سے پیسے بٹھوارتے ہیں انہوں نے نو مائی کے اوپر اتنا پیسہ بنایا ہے اتنا پیسہ بنایا ہے آپ کی سوچ نہیں یہ جو بات ہے کہ جناب وہ بغیر ورنٹ کے گئے تھے پولیس والے پولیس والے ورنٹ لے کر کب جاتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کیا یہ ملک چل رہا ہے کبھی بھی نہیں نوے فیصد لوگ پاکستان کے نوے فیصد لوگ خوش ہیں کہ پولیس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بڑا زبردست اور شاندار ہوا ہے